تو یار پوکمون سوڈ انشیڈ اپیسوڈ 86 کا ٹائٹل اور سمری ریلیز ہو چکی ہے اس کے بعد اس اپیسوڈ کی ریلیز ڈیٹ بھی شو ہو گیا ہے کہ یہ اپیسوڈ کب ریلیز ہونے والا ہے تو فرینڈز ہماری آج کی ویڈیو پوکمون سوڈ انشیڈ اپیسوڈ 86 پر ہونے والی ہے اپنی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس اپیسوڈ کا ٹائٹل بتاؤں گا اس اپیسوڈ کی سمری بتاؤں گا اس کے علاوہ اس اپیسوڈ کی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ اپیسوڈ ہمیں کب دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کی شروع کرنے سے پہلے یار اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ ویڈیو کا بھی سا لائک کر دیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو فرسٹ آف آل اس اپیسوڈ کا ٹائٹل دیکھ لیتے ہیں تو اس اپیسوڈ کا ٹائٹل ہے میگا ایولوشن ورسز کو ڈائمیکس تو جیسا کہ ٹائٹل سے شروع ہو رہا ہے کہ اس میں ہمیں میگا ایولوشن اور ڈائمیکس دونوں فارمز کی بیٹل دیکھنے کو ملنے والی ہیں یعنی میگا وال پوکیمون ایک ہوگا اور دوسرا ڈائمیکس فارم پوکیمون ہوگا تو اس کے بعد اب اس اپیسوڈ کی سمری کر لیتے ہیں تو اپیسوڈ جو ایٹی سکس ہے وہ اپیسوڈ ایٹی فائیب کا ہی دوسرا پارٹ ہے یعنی جو ایپیسوڈ ایٹی فائیب ہے جس میں ایش اور بی کا مقابلہ ہونے والا تھا اس کے دو پارٹس ہیں ایک تو ایپیسوڈ ایٹی فائیب میں کور ہوگا اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ ایپیسوڈ ایٹی سکس ہے تو اس اپیسوڈ میں ہمیں ایش اور بی کی بیٹل دیکھنے کو ملے گی اور اس بیٹل میں ایش جو ہے وہ اپنا میگا لوکاریو استعمال کرے گا اور بی جو ہے وہ اپنا جیگانٹم ایکس مچ چیمپ استعمال کرے گی تو یار اس ایپیسوڈ میں جو بیٹل ہونے والی ہے وہ بہت ہی زیادہ ایپیک ہوگی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہ جو بیٹل ہے ایپیسوڈ ایٹی سکس والی اس میں یہ دونوں ٹرینرز ہی اپنے فائنل ٹرامپ کارڈ کو استعمال کریں گے دونوں ہی اپنی فوکمانس کی فائنل فارم استعمال کریں گے اور فل پاور لگائیں گے جیتنے کے لیے تو اس وجہ سے یہ ایپیسوڈ ہمیں بہت ہی زیادہ امیز کرنے والا ہے اس کے علاوہ اسی ایپیسوڈ میں ایش جو ہے وہ اپنا ایک نئے موو بھی استعمال کرنے والا ہے اور اسی موو کے ذریعے وہ بی کے جائگانٹر میکس مچائمپ کو ہرائے گا تو دیکھنے میں تو یہ مچائمپ بہت زیادہ بڑا لگ رہا ہے لیکن آپ کو بتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہے ایش کا جو لکاریو میں وہ مچائمپ سے بہت ہی زیادہ پاورفل ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایش نے پہلے بی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا تو ایش کی ریولو نے اس کے گراپلٹ کو تقریبا ہرائی دیا تھا حالکہ وہ میش ڈرا تھا لیکن پھر بھی ریولو نے گراپلٹ کو ہرائی دیا تھا تو اب تو ریولو ایوالو کا لکاریو بن چکا ہے اور اب وہ میگا ایوالو بھی ہو گیا ہے تو مچائمپ تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یقینا اس اپیسوڈ میں اپیسوڈ 86 میں جو ایش کا لکاریو ہے وہ مچائمپ کو بہت آسانی کے ساتھ اپنے سپیشل موو سے ہرائے گا اور ایش جو ہے وہ فردر اور ایش کا جو رینک ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اس کے بعد فرنڈز جو ایش ہے وہ بی کو رانے کے بعد پھر شاید جو ماسٹر ایٹ ٹرینرز ہیں ان سے بیٹل کرے تو یہ جو بیٹل اپیسوڈ 86 والی ہے یہ بہت زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے تو اس اپیسوڈ میں ہمیں اور پوکیمونز کی بیٹل نہیں دیکھنے کو ملے گی اس میں صرف ون ورسز ون بیٹل ہی ہوگی کیونکہ جو اپیسوڈ 85 ہے اس میں ایش اپنے باقی دو پوکیمونز کو استعمال کرے گا اور بی بھی اپنے باقی دو پوکیمونز کو استعمال کریں گی تو یہ جو ان دونوں کے فائنل پوکیمون ہوگے ان کی بیٹل ہمیں اپیسوڈ 86 میں دیکھنے کو ملے گی اب اس اپیسوڈ کی لیجڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ اپیسوڈ ہمیں کب دیکھنے کو ملے گا تو فرینڈز پوکیمونز سوڈ اینڈ شیڈ اپیسوڈ 86 ہمیں 5 نومبر 2021 کو فرائیڈے والے دین دیکھنے کو ملے گا اور یہ اپیسوڈ بہت زیادہ امیزنگ ہونے والا ہے تو اسے دیکھنا مت پھولنا اس کے علاوہ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ میگا ایولوشن ڈائمیکس فارم سے زیادہ پاورفل ہے تو یار جلدی سے کومیٹ کریں تو اب دیکھ لیں گے یہیں پر ہی اسی ویڈیو میں کہ ان دونوں میں سے کون سی فارم پاورفل ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون جیتے گا تو جلدی سے ووٹنگ کرتے ہیں جو ڈائمیکس فارم کے ساتھ ہے وہ اپنا کومیٹ کریں اور جو میگا ایولوشن کے ساتھ ہے وہ بھی کومیٹ کریں تو دیکھ لیں گے پھر ان دونوں میں سے کون جیتے گا تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک اللہ آو